گرام فروش بے لگام سفید پوش کا جینہ کر دیا حرام دودھ اور دہی کی قیمت میں 35 روپے تک من مانا اضافہ دودھ کا سرکاری ریٹ 140 بازار میں 165 روپے کلو میں فروخت دہی 165 کی بجائے 200 روپے کلو تک بیچا جانے لگا کسابوں نے بھی مہنگائی کی چھوری چلا دی گائے کا گوشت 700 کی بجائے 900 سے 1000 روپے کلو بیچنے لگے چھوٹے گوشت کے 1500 کی بجائے 2000 روپے وصول شہری پھٹ پڑے لاہور ہائی کوٹ کا غیر قارونی پارکنگ فوری ختم کرنے کا حکم جہاں ریسٹورانٹس سینما گھروں کی پارکنگ نہیں انہیں سیل کرنے کا آئندیا ریلوے نے کھیلوں کے میدان آباد نہ کیے تو عدالت تیک اوور کر لے گی جسٹیس شاہد کرین کے ریمانس کہا کہ گھروں میں ریسٹورانٹ بن گئے آپ کے لوگ ملے ہوئے ہیں ڈی 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 اے سب کچھ کر سکتے ہیں مگر کر نہیں رہے انصداد سموک کیس کی آئندہ سمات چوبیس جولائی کو ہوگی سمن آباد انڈر پاس منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن دونوں اطراف اسفالٹ کی پہلی لیئر مکمل ڈی 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 اے محمد علی رندھاوہ کا منصوبے کا دورہ سائٹ پر موجود پراجیکٹ ڈائریکٹرز نے بیفنگ دی انڈر پاس کی فینشنگ کا کام بھی تیز لاہور کے بیس مقامات پر مین سیوریج خراب گلچنے راوی، سبزازار، سمن آباد، بندرود، شہدارا شامل گرین ٹاؤن، ایس بلوک، مارڈل ٹون، اکبر شہید چوک کا سیوریج بھی برسوں سے تبدیل نہیں ہوا ایم ڈی واسا نے آئندہ مسائل سے بچنے کے لیے سیوریج بدلنے کی تجویز دے دی چھے عرب تخمینہ بتایا سرکاری افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دو عرب تینتیس کروڑ سے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی ایڈیشنر کمیشنر، ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنرز کو گاڑیاں ملیں گی اسسسٹنٹ کمیشنرز کے لیے ڈبل کیبن نئی ڈالے آئیں گے وزیر اعلی پنجاب کے مہمانوں کے لیے این ایکسی کی تعمیر جاری بارہ کروڑ اکسٹھ لاکھ کا لگجری فرنیچر خریدا جائے گا ایک بیٹ کی قیمت پانچ لاکھ کھانے کی ایک میز دس لاکھ روپے کی ہوگی پی کے ایل لائی کے لیے دس عرب روپے جاری گرانٹ سرمایہ کاری اور مریضوں کے مفت اراج کے لیے ملی سرکاری ٹیچنگ اصفتالوں کے آؤٹڈور بلوک کی مرمت کا بھی فیصلہ اوپی ڈیز کو جدید بنانے کے لیے ایک عرب روپے مختص بڑے درباروں پر آن لائن صدقات اور اتیات کے لیے ویب سائٹ کی منظوری حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ حضرت بابا بلیشہ رحمت اللہ علیہ کے مزارات کے لیے ویب سائٹ بنے گی بابا فرید گنج شکر سمیت دیگر مزارات بھی شامل وزیر اعلیٰ محسن اکفی نے منظوری دے دی پی آئی ٹی بی کو ٹاسک مل گیا کم از کم اجرت بتیس ہزار کب مقرر ہوگی محکمہ لیبر تین ماہ کے بعد بھی نوٹفکیشن جاری نہ کر سکا پرائیویٹ کمپنی ملازمین نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے چکر لگانے پر مجبور اختلف فیکٹریوں دکانوں پر ملازمین کم از کم اجرت سے محروم پنجاب یونیورسٹی نے ملازمین کی تنقاہوں میں اضافہ کر دیا تنقاہوں میں تیس فیصد اضافہ کا نوٹفکیشن جاری یونیورسٹی منازمین تنقاہوں میں اضافہ کے لیے ایک ماہ سے سراپا احتجاج دے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کی دھمکی کام کر گئی حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہر تال مؤخر مشیر پیٹرولیم نے ڈیلرز کے مارجن پر نظر سانی کے لیے کمیٹی بنا دی کمیٹی 48 گھنٹے میں ڈیلرز کے کمیشن کو حتمی شکل دے گی تعلیمی بورڈز کا پاسنگ مارکس 40 فیصد کرنے پر اتفاق ہے ریزلٹ کارڈ پر ڈوین کے بجائے پنجاب بورڈ لکھا جائے گا تمام بورڈ ایک ہی روز میں بچوں کے ریزلٹ کارڈ جاری کریں گے لاہور بورڈ میں ڈیلی ویجر ملازمین کی بھرتی ٹھیکے پر دینے کا بھی فیصلہ نیجی کمپنی دو سو معاونین بھرتی کرے گی لیس کو کے سابق سیکرٹی ایویس یاسین کے کانٹریکٹ میں توسیع نیا رخ اختیار کر گی جیئنمنٹ سمیت بورڈ آف ڈائریکٹس کے بیشتر میمبران کی حمایت کے باوجود ایجنڈا مسترد وزارت پاورڈ وی این نے مراسطہ بھی جوا کر گزشتہ اجلاس کی بنیاد پر ایجنڈا ختم کرنے کا حکم دیا ایف بی آر کے سینکٹو افسران کی ترقی کا معاملہ لٹک گیا افسران کی ترقی کے لیے فیجر بورڈ آف ڈائرینیو نے اسٹیبلشمنٹ وی این سے وضاحت مانگی قوائد و زوابت واضح نہ ہونے سے پرموشن کے لیے امتحان اور لسٹیں مرتب کرنے کا کام بی روک دیا گیا کینٹ کو چہری میں دو ہفتوں سے بجری بند جرنیٹس بھی جواب دے گیا عدالتی اور انتظامی عمر شدید متاثر سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ریکارڈ روم، رجسٹری، سکیننگ روم، انتظامی دفاتر کا عملہ پریشان رہا ججیز وقرا سائلین بے حال شہر میں سیوریج کے مسائل بڑھنے لگے ملتان چونگی جو ہٹون میں سیوریج کا نظام تباہ گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے سے مشکلات ٹاؤنچپ والے بھی مسائل کے شکنجے میں جھکڑے ہوئے ہیں اچھرا کا علاقہ ریڈی والا چوک مسائل کا گھر بن گیا سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریج کا پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کو پریشان شادی وال چوک کا گھڑا دو ہفتے کے بعد بھی بند نہ ہوا لاہو گلچکر سے شوکت خانم کی جانب چیفک بند مسلم ٹاؤن کے نال روڈ پر بھی شگاف پر نہ ہوا انتظامیہ نے مرمت کے بجائے گھڑے کے اردگر جھاڑیاں رکھ دی کریم لوگ ٹاؤن چپ مارکیٹ مار موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر تجاوزات مافیا کا راج انارکلی یتیم خانہ مغلپورا بازار میں بھی تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر تاجر برادری اور اہلِ علاقہ پریشان لڈی اے کا جہوٹون میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکاری پلاتوں پر قائم جھگیاں مسمان سامان زبط سرکاری پلاتوں کے گرد جنگ دے لگا کر قبضے کی کوشش کی گئی تھی ادھر کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا لڈی اے ون وینڈو سیل کا دورہ سائرین کے مسائل سنی دریائے راوی میں ایک اور بچہ ڈوب گیا تیرہ سالہ مجیر ٹی نمبر پانچ کے قریب دریائے میں نہانے اترا کئی گھنٹے کے بعد بھی واپس نہ آیا ریسکیو ٹیموں نے رات ہونے پر آپریشن ڈوک دیا صبح دوبارہ تلاش کی جائے گی شہر میں محرم الحرام کی مجالس جاری جی آئی جی آپریشنز کا امام بارکہ خیمہ سادات کا دورہ ڈیوٹی پر موجود افسران کی سیکیورٹی انتظامات پر ویفنگ سید علی ناصر رزوی کی منتظمین سے بھی مناقات کہا کوئی شخص بغیر چیکنگ مجلس میں داخل نہیں ہونا چاہے گھر کو آگ لگ گئے گھر کے چراغ سے پانچ کرون بھتا مانگنے والا سوتیلہ بھائی نکلا بزنس مین ازر حسن سے بھتا مانگنے کے کیس کا ڈراب سین سی آئی اے کینٹ پولیس نے ملزم اقبال شہزاد کو گرفتار کر لیا ادھر مانگا منڈی سے لاپتا گیارہ سالہ شگفتہ قصور سے بازیاب والد ہیں ان کے حوالے شہدارہ میں صفاق ملزم کی تین بچوں سے مبینہ زیادتی پولیس نے وقاس کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ملزم بچوں کو چوری سے ڈرا کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ایف آئی آر کمت اسکری ٹاور جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا معاملہ شاہ محمد قریشی کی چھ مقدمات میں عبوری زمانت آٹھ اگس تک توسیل کر دی گئے آئندہ سمات پر دلائل طلب عصد عمر کو بھی مزید پانچ مقدمات میں عبوری زمانت مل گئے چوہدی پروے زلاہی کو عدالت نے پھر سے طلب کر لیا جیل سے چھبیس جولائی کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا ایف آئی نے نامکمل چالان پیش کیا شریک ملزمان مونی صلاحی اور جبران خان سے متعلق بھی ریپورٹ پیش نہیں کی عدالت نے تمام تفصیلات طلب کر لیا محصر نکوی نے مزار بی بی پاک دامن کا افتداء کر دیا توسی کے بعد مزار ظاہرین کے لیے کھل گیا پہلے روز ملک بھر سے سینکرو آفراد کی شرکت دعائیں کی منت مانی سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات بادشاہ مسجد میں اتحاد بین المسلمین امن کانفرنس خطیبو امام مولانا عبدالخبیر آزاد نے صدارت کی کانفرنس میں تمام مقاطبے فکر کے جید علماء کرام و مشاہد کی شرکت سبائی وزیر سید اصفر علی ناصر کا بھی ظہار خیال ڈی آئی جی علی ناصر ریزوی بھی شرک تھے آئی جی بنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے علماء کرام کے وفد کی ملاقات مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر قیادت وفد میں تمام مقاطبے فکر کے علماء کرام شامل بحرم کے دوران پولیس کے سیکیورٹی انتظامات کو سرہا آئی جی نے علماء کو شہدہ وال کا دورہ بھی کرایا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیرے صدارت اجلاس ڈاکٹر انوش مسود نے زیرے اتباع انکوائریز کا جائزہ لیار شوٹر سمیت اشتہاریوں کے خلاف کریکٹون میں تیزی رانے کا حکم ادھر ایس ایس پی کیپٹن ریٹائیڈ ڈیاکت علی ملک کا اردل روم معمولی کتاہی پر ملازمین کی سزائے محاف تین ای ایس سائی کو وارننگ سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز رابرٹس کلب میں تقریب لاہور سمیت پنجاب کے بائیس افسران میں سیٹیوکیر تقسیم ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ زلفکار حمید نے تعریفی آسنات سے نوازا نیب لاہور کی کھلی کے چہری ڈی جی امجد مجید اولخ نے انشکایات سنی موقع پر احکامات پی دیئے ڈی جی نیب نے کہا کہ عوام سے دھوکہ دہی کے مرتقب افراد کے خلاف بلا انتیاز کا روائی ہوگی ووٹ کے اندراج منتقلی اور تصحیح کی مہم خطر شہر کی آبادی ایک روڑ سے زائد صرف دس ہزار شہریوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا الیکشن کمیشن کے مطابق تصحیح شدہ فہلیس نے دو ہفتے میں شائع کی جائیں نون لیگ لاہور کی تنظیم سازی مکمل سیف الملوک کھوکر کی زیر ستارت اجلاس خواجہ امران نظیر آمیر خان میاں تاریخ کی شرکت سیف الملوک کھوکر سے ککے زیب رادری کی ملاقات عبداللہ خان لال محمد اور دیگر نون لیگ کا حصہ بن کے ادھر شہباز فہم بی کے عدالتوں سے بری ہونے پر اظہار تشکر کی تقریب سادیت احمود سمیت دیگر خواتین شریک اجمیر شریف کے سجادہ نشین کی چودری محمد سرور سے ملاقات کتری وفت بھی پاکستان مسلمی ہاؤس کے آخواجہ پیر سید بلال حسین چشتی شیخ محمد اور شیخ عمر بادشاہ شام کسان خوشحال تو ملک خوشحال زہرات کو جدت کی راہوں پر گامزن کریں گے نگران وزیر ایسم تنویر کی کسان وفت سے گفتگو وفت میں ڈاکٹر شہزار نوید، خالد محمود کھوکر، سناہ الدین، سعید، جافر شام سبائی وزیر ابراہیم مراد کی زیر صدارتی جلاس پنجاب منرل کمپنی کے حوالے سے ادبادلہ خیال ابراہیم مراد نے کہا کہ لانگ چرمن سبابندی سے معیشت بہتر بنانے میں مدد ملے گی سرورسیز حسبتال کا بورڈ اپ مینجمنٹ تشکیل عبدالعالیم خان چیرمن بورڈ اپ مینجمنٹ نامزد پروفیسر آفتاب یونس، ڈاکٹر سیدہ زاہدہ سرور بورڈ کی رکن نامزد ساراکیل آبید امین بھی چار سال کے لیے بورڈ کا حصہ بن گئے سوشل سیکیورٹی اسبتالوں میں عام شہریوں کا بھی عراج وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارتی جلاس بتائے اسبتالوں میں ایک سو بیس سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے جلد اشتہار دیا جائے گا نیدرلینڈ کے سفیر کا گوسانوز نوسترار جیسٹوڈن گلبک کا دورہ مزیدار کھانے کا لطف اٹھایا دورے لاہور پر خوش کہا زندہ دیلان بہت ملن سار ہے پاکستان اور لاہور ٹیکس بار کی تحت سیمینار موضوع فائنینس ایک دوزار تیس کی مزمیرات تھا رانا مونیر حسین طاہر محمود بٹ نئیم شاہ کی شرکت زاہد پرویز رانا کاشیف علایت محمد آمیر رحمان سمیت دیگر شخصیات بھی شرکت جناس اپتال میں ہپٹائٹس سے بچاؤ کے عالمی دن پر آگاہی واک پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ بٹ ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان پروفیسر آلیہ بشیر پروفیسر شاہد سرور کی شرکت آنکھوں کی بینائی سے محروم افراد کے لیے خوشکبری کالیج آف ایپتلمالوجی اینڈ آلائیڈ ویژن سائنسیز میوہ سبتار میں کارنیا کا فری چانسپلانٹ پروفیسر محمد مہین اور پروفیسر اسد اسلم کی نگرانی میں چھ مریضوں کا مفت کارنیا کا آپریشن کیا گیا گورمنٹ کالیج آف کامریس اقبال ٹون میں سنفی مساوات پر سیمینار ڈی پی آئی کالوجیز ڈاکٹر انسر ازر کا اظہار خیال محمد زاہد میاں سلمان شاہین بٹھ محمد مزمل محمود رانا سکندر شریک خواتین پر بڑھتے تشدد کو کیسے روکیں سوشل ویل فیر ٹریننگ انسیٹیوٹ کے تحت تربیتی ورکشاپ پنجاب ویمن پروٹیکشن آثورٹی کا بھی اشتراغ پولیس کو قانون کی آگاہی دی گئے جرائم کی روکتھام پر بھی لیکچر دینا کھیلوں کے میدان میں لیسکو کی شاندار کارکتگی ایوان اقبال میں بہترین کھلانیوں کے انعامات دینے کی تقریب چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نمان حوصلہ بٹھانے آئے مجاہد اسلام امیر ملک رائے اصکر میاں محمد افضل بھی ہم راتے ہیں ڈیڈی سپورٹس پنجاب کا نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا دورہ نئی ٹرپ اور تازینو آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا ڈائریکٹر ایڈمن اجاز مونیر سید امیر حسن کی بیفنگ زہور احمد قیسر رزا سمیت دیگر بھی ہم راتے ہیں اگلیہ دور کیسا تھا مستری آرٹ کی کیا ہی بات ہے وارٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا حسین انتزاج ڈیس سمر شو میں اٹھالیس پنکاروں کے شاہ کار پیش آرٹ سے محبت کرنے والے کھینچے چلے آئے گلے شکوے ختم ادھاکارہ مہنور اور نیدہ چوہدری میں صلاح ہو گئی نیدہ چوہدری ادھاکارہ مہنور کے گھر گئے ہیں شو بیس کی دنیا میں مل کر کام کرنے کا آزم